چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت کتاب میں دیکھی اس لیے پڑھ رہا ہوں ہور نے اتنے پہ اختفاء نہیں کی جب آقا سے معافی مانگ چکا ہور تو ہور نے ایک مرتبہ کہا آقا ایک اجازت اور دے دیں اتنی اجازت دے دیں کہ مخدرات عصمت کے خیمے کے پاس جا کر میں بلند آواز سے ان سے معافی مانگ لوں امام نے اجازت دی ہور پہنچے اور کہا نبی ذاتیوں علی کی بیٹیوں میری سیدانیوں مجھے معاف کر دو اس سے بڑی خطا ہوئی یہ گناہگار میں ہوں میری وجہ سے بچے بھی لک رہے ہیں کہتے ہیں جب ہور نے بی بیوں کے خیمے کے پاس جا کر معافی مانگی خیمے سے شور گریہ بلند ہوا ادھر ہور رو رہے ہیں ادھر بی بیاں رو رہی ہیں جب کچھ دیر گزر گئی تو بی بیوں کی طرف سے ایک کنیز باہر آئی اور اس نے کہا ہور خدا تجھے بخشے اب ہور پلٹ کے آئے بس آخری فقرات کر رہا ہوں ہور پلٹ کے آئے ہور نے کہا آقا بس اب جنگ و جہاد کی اجازت دیجئے حسین نے تعمل کرنا چاہا مگر ہور بزد ہو گئے اجازت دی ہور نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان جہاد میں بھیجا بیٹا گیا بے پناہ جنگ کی اور ایک مردبہ جب بیٹا گھونے سے زمین پر آیا اور ہور کو آواز دی ہور بے پناہ سورت کے ساتھ جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچا جب پہنچا دیکھا حسین پہلے موجود جڑپ گیا فرسند رسول غلاموں کے ساتھ کے سلوک حسین نے کہا ہور ارے پڑھاپے میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان نہیں ہے یہ وہ حسین ہے جو روز آشورہ کبھی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے کبھی اصغر کا لاشا کبھی آن و محمد کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِغًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیس آشنا فرما معبود ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن فرما پروردگار ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت کبھی نہ چھوٹے پروردگار ہم ہمیشہ وابستگانِ آلِ محمد میں شمار ہوتے رہیں پروردگار ملتِ اسلامیہ کو تہذیبِ آلِ محمد کے سانچے میں ڈھال لیں معبود بشریت کو کربلا کی معرفت عطا فرما پروردگار ہمارے ولی عصر کو اذنِ ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رعفت